بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ایک پیکٹ یہ جو پورا ییسٹ کا ہوتا ہے یہ جائے گا سب چیزوں کو ہم مکس کریں گے ہاتھ سے مکس کر لیے ہمیں سائی چیزیں سائی چیزیں مکس کر لیے ہم اس کے اندر تین سے چار کھانے کے چمچے ہم تیل ڈال رہے ہیں میں اندازے سے ڈال رہی ہوں آپ چمچے سے ناپ کے ڈال لیجئے اس کو بھی مکس کر لیں گے اور اسے ہم نیم گرم پانی سے گوند لیں گے پہلے میں نے آپ کو دو بنانا نہیں بتائیتی پھر اس کی شورما دو تو یہ اب میں آپ کو یہ بتانا سکا رہی ہوں اچھا اس کو ہم اچھی طرح سے گون لیتے ہیں اور گون کے اس کو پندرہ سے بیس منٹ ریس دیں گے بہت زیادہ ہمیں رائز نہیں کرنا تھوڑا سا رائز ہوگا اس کو پھر ہم اس کی پیٹا بریٹ بنائیں گے دیکھئے دو ہم نے اچھی طرح سے گون لیے دیکھیں کتنی اچھی اور سافٹ گون دیئے بلکل بھی سخت نہیں گون دیئے گا سافٹ ڈو گون دیئے گا اس ایک بول لیں گے اس میں ہم تھوڑا سا کوکنگ وائل لگائیں گے اور یہ دو ہم اس کے اندر اس کے اندر دو رکھ دیں گے اور تھوڑا سا آئل اوپر بھی لگا دیں گے تھوڑی سی ہماری دو پھولے گی پندہ سے بیس منٹ میں اور ہم اس کے پیٹا بریٹ تیار کریں اچھا اب ہم شورما سینڈوچ کے لیے چکن کو میرینیٹ کر لیتے ہیں چکن میرینیٹ کرنے کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہی ہیں آدھا پاؤ دہی لیے ہے اس کے اندر میں سارے مسالے ڈال رہی ہوں اور ہمارے پاس آدھا کلو چکنیں آدھا چائے کا چمچہ میں کشمیری لال مرچ ڈال رہی ہوں آدھا چائے کا چمچہ نمک کیا آپ اپنے ذائقے کے ساف سے ڈال دیجئے آدھا چائے کا چمچہ اس میں کٹی بھی مرچ جائے گی ایک کھانے کا چمچہ لسن ادھا کا پیسٹ تین سے چار ٹیبل سپون ہم اس میں سرکا ڈالیں گے بھناوا پسا وزیرہ آدھا چائے کا چمچہ ان سب چیزوں کو مکس کریں گے سائی چیزیں اچھی دان سے مکس کر لیں اور میرے پاس یہ آدھا ایک لوگ بولنے سکرنے میں نے اس کی مزید چھوٹی بوٹیاں کر لی ہیں یہ ڈالوں گے اس کے اندر ٹائم کم ہے تو اس کو ہم زیادہ دیر کے لیے نہیں رکھیں گے بس پانچ منٹ کے لیے رکھوں گی اور تین سے چار ٹیبل سپون آئل ڈال کے پین میں اور اس کو پکا کے آپ کو تیار کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اچھی طرح سے ہم نے چگن میں سارے مسالے دہی وغیرہ سب اچھی طرح مکس ہو گیا ہے اب اس کو ہم پانچ منٹ کے لیے رکھتے ہیں اور تیار کر کے آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں آٹا ہمارا اچھا سا رائز ہو گیا تھا اور اب ہم اس کے پیڑے بنا دیتے ہیں یہ دیکھیں میں اتنا بڑا بنا رہی ہوں آپ اپنے چھوٹا بڑا پیڑا کر سکتے ہیں بناتی ہوں پھر آپ کو بہل کے دکھاتے ہیں ایک پیڑا لیا ہم نے اب آپ اس کو پتلا پکت پتلا ہمیں نہیں کرنا تھوڑا موٹا ہی ہمیں بہل میں یہ دیکھیں اتنا موٹا ہونا چاہیے آکھوں نظر آ رہا ہوگا بس یہ میں اس کو تبہ پہ ڈالتی ہوں اور آپ پین گرم کرنے نے ایک دیا تھا میں نے آپ یہ پین گرم ہو گیا ہے میں اس کے اندر یہ پیٹا بریڈ ڈال دیں ہمیں اتنی ہی بڑی چاہیے بہت بڑی ہمیں نہیں بنانی اور چکن بھی ہمارا تیار ہو گیا اس کا بھی چولہ بند کر رہی ہوں اس کے اندر باقی چیزیں ملاؤں گی اور آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں ایک طرف سے سکھ جائے گی تو اس کو میں دوسری طرف سے پلٹ ہوں گی یہ دیکھیں ایک طرف سے ہماری سکھ گئی پھل گیاں آج پہ سکھئے گا یہ دیکھیں ہماری پیٹا بریڈ تیار ہو گئی دیکھیں چکن ہماری تیار ہو گئی تھی اس میں میں نے تھوڑی سی بارک بارک چھملا مچ اور تھوڑی سی بلکل بارک بارک کنڈے والی پیاس کاٹ کے ملا دیئے آب اس کو ہم مکس کر دیں گے دیکھیں ہمیک پیٹا بریڈ لیں گے اس کے اوپر ہم یہ چھلی گارڈک ڈالیں گے تھوڑا tasا اس کو پریس کر دیں گے سارے میں پھیلا دیں گے چھلی گارڈک ڈالا اس کو سارے میں پھیلا دیا اور اس کے اوپر ہم یہ چکن رکھیں گے یہ دیکھیں چاروں طرف سے اچھی طرح سے اس کو کور کogan کر دیں گے یہ نیچے گریہ تھا یہ بھی ڈال رنگ اس کے اندر ہم تھوڑی سی یہ مایونیز ملاؤں گی پڑیسی ہلکی ہلکی سی لگا دیتے چہدر بلکہ میرے پاس پیزلا چیزیں یہ چہدر موزلیلہ اس میں دونوں شامل ہوتی ہیں یہ ڈالیں گے ہم اچھی طرح سے ہاتھ سے اس کو بلکل کور کر دیجئے یہ ہم نے کور کر دیئے اس کے پر تھوڑی سی ہم پوٹی بھی ملچ دال یہ آپ چاہیں تو ڈال دیں نہیں تو ضروری نہیں یہ ڈالا ہم نے اس کے پر ہم نے دوسرا پیز رکھا اس میں بھی ہم تھوڑی سی چیز بچھائیں گے یہ دیکھیں بچھا کے ہاتھ سے پریز ضرور کر دیئے گا اس سے چیز اچھی ملٹ ہوتی ہے میرے پاس پین ہے میں نے اس کو تھوڑا سا آئل سے گریز کر لیا ہے اب یہ اس کے اوپر رکھوں گی یہ جو ساری گریز یہ یہ بھی ڈال دیں گے اور اس پر بھی تھوڑی سی میں دیکھیں اور اس پر پانچ منٹ کے لئے کور کر کے اس کو بیک کر لیتے ہیں دیکھیں مزیدار سا ہمارا شورما سینڈوچ تیار ہے رمضان میں ضرور ٹرائے کیجئے گا میں آپ کو کٹ کر کے بھی دکھاتی ہوں دیکھیں آپ کتنا خوبصورت اور کتنی اچھی چیز ملٹ ہوئی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے پھر کسی مزیدار سی ویڈیو کے ساتھ حادی ہوں گی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا حنافی